بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہیں ہوا بھی بہت چل رہی ہے اور کرونا وائرس بھی ابھی ہے دعا کریں سب کچھ صحیح ہو جائے انشاءاللہ سردیوں میں تو خیال بہت انجوائی کرتے ہیں ونٹر تو بہت ہی مزیقا ہوتا ہے اور آپ لوگ بہت انجوائی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال بھی رکھئے گا مارکزر روز کیجئے گا ترین ٹائزر روز کیجئے گا اور باہر نہیں جاہیے گا یہ جو آپ لوگ پارک ورہ میں گھومنے جا رہے ہیں کہ ہماری تو چھٹکیاں ہیں ہم تو انجوائی کریں گے ویکیشن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے سرینڈز اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اسکول کی جو آف وہ ہے یہ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ ہمیں سردیوں کی آف دیا گیا ہے بلکہ ہمیں کرونا کی وجہ سے یہ اتنا آف دیا جا رہا ہے تو کائنلی آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک ہے آر ہم لوگ نیو منت کا سلیبے سٹارٹ کرتے ہیں منت آف فیبریری اوکے ڈرائنگ کا ہے کراس ون کا منت آف فیبریری کا ہم لوگ بھر سٹارٹ کرتے ہیں نا اوپن بکس سبتے پہلے یہاں پر ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے منت آف فیبریری موسیقی اچھا سا یہ بنائیے گا بہت اچھا لگے کہ آپ نے گھر میں پیٹ کے یہ سب اتنا اچھے چیک کام کی ہیں پلاس میں ہم لوگ تھوڑا سا جلدی جلدی کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ٹائٹر پیج بہت اچھا سا بن نہیں پاتا ہے تو آپ لوگ یہ گھر سے کام کر کے لائیں گے تو یہ بہت نیٹ اینڈ کلین سا سا کام کیجے گا یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور اچھا در کریٹیو کیجے گا ہمارا مانت آف فیبری کا ورک ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو لائن ڈوکیں جیگا ٹھیک ہے لائن ڈوک کی آپ نے یہ دو ڈیٹ مینچن کی یہاں بہت جس دن آپ کو یہ ویڈیو ملے آپ نے ڈیٹ مینچن کرنی ہے جو مانت آف فیبری کا کلرنگ بک میں کام تھا کریٹیف آرٹ بک میں تو وہ ہمارا کمپریٹ ہو گیا ہے اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے اس کا لاسٹ پیج بھی کمپریٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے مانت آف فیبری کا بھی کمپریٹ ہو گیا ہے تو اس طرح سے ہماری وہ واری بک جو ہے وہ پوری کمپریٹ ہو گئی ہے تو جنس ٹھوڈنٹس کی وہ بکس چیک نہیں ہوئی ہیں وہ کرنی اپنا کام اپنا ورک چیک کروا لیجے گا اب یہ جو رہ گیا ہے یہ ہمارا صرف ڈراؤ کرنے کا رہ گیا ہے تو آج ہم لوگ ڈراؤ کرتے ہیں ڈراؤ مون اینڈ اسٹار مون اینڈ اسٹار مون مون اینڈ اسٹار یعنی کہ مون کہتے ہیں چاند کو اسٹار کہتے ہیں جو اس کے اوپر اسٹار بنا ہوتا ہے جو ہمارے آسمان پر اسٹار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں ایک ساتھ بنانے ہیں ٹھیک ہے بہت نیٹ اینڈ پین ساتھ سترا اور بہت اچھا سا بنائی گا کیونکہ گھر میں تو بہت آرام سے کام ہو سکتا ہے نا تو اس لیے آپ نے بہت اچھا سا اپنا پوری بکس کا کام کمپریٹ کیجئے گا کیونکہ یہی بکس کے مارکس بھی ہمارے انگل میں دیے جائیں گے ٹھیک ہے جو فائنل پرمس کا کام ہے سافت طرح کام کیجئے گا کیونکہ یہ بکس کے مارکس دیے جائیں گے فائنل پرم میں اس بات کا خیال لکھئے گا ٹین مارکس کی یہ درائنگ کی بکس ہوتی ہیں ہماری فائیف مارکس کی یہوالی بکس ہوتی ہو اور فائیف مارکس کی ہماری کریٹیو آرٹ بکس ہوتی ہیں تو آپ لو پلیز یہ بہت اچھا نیٹ اینڈ پین ساتھ جن کا کام کمپریٹ نہیں ہوا ہے پلاس میں وہ بھی کام کمپریٹ کر لیں تاکہ ہی ہمارے بکس میں ہمیں مارکس ملنے میں پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم مون کیسے بنائیں گے یا تو کوئی آپ سرکل چیز لیں گول چوری لے لیں یا پھر میرے پاس یہ ڈی ہے دیکھیں میں اس ڈی سے آپ کو بہت ایزیلی مون بنانا بتا دوں گی اوکے اس ڈی سے بھی ہم بنا سکتے ہیں حسانی سے مون اور سرکل والی کوئی چیز سے کوئی کیپ لے لیں کوئی بوٹر کا کیپ لے لیں چوری لے لیں اس طرح کی سرکل کی چیز سے ہی بن سکتا ہے کیونکہ ہمیں سرکل کی چیز ہے جو ہوتی ہے سرکل ہوتا ہے چوڑی جیسے لیں ہم نے تو ہم پورا سرکل نہیں بنائیں گے اس کو بلکہ ہم ہاف سرکل بنائیں گے مون جو ہوتا ہے ہاف سرکل ہوتا دیکھیں یہ ہاف سرکل ہے اور یہاں سے یہ بلکل سٹیٹ ہے اس طرح رکھیں گے تو یہ ڈی بن جاتا ہے تو ہم اس کو ڈی بھی کہتے ہیں اس کو ہم ڈی کہتے ہیں یہ ہمارے میٹ میں آگے چل کے آپ کو کام آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں ڈی دے گا ڈی ایسے ہی بنتا ہے نا تو اس سے ہمارا مون ایزی لی اس لیے بن جائے گا کہ یہ ہاف سرکل ہے اور مون جو ہوتا ہے وہ ہاف سرکل ہی بنتا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹیڑا رکھیں گے کیونکہ مون کا فیس جو ہوتا ہے جو کھلاوا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اوپر کی طرف رکھتا ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اس کو کھول کے رکھیں گے کیونکہ ہم یہاں پر لائن ڈراؤن نہیں کریں گے صرف ہم ہاف سرکل بنائیں گے جس طرح مون بنتا ہے تو اس لیے مون کا حصہ ہم نے اوپر کی طرف رکھا ہوا ہے اور اگر ہم اس در سیدھا رکھ دیں گے تو یہ ہمارا مون نہیں بنے گا مون نیچے نہیں ہوتا ہمیشہ مون اوپر ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو بناتے ہیں یہاں ہاف سرکل بنائیں گے ایسا تھوڑا سا ہم نے اوپر کی سائیڈ پر رکھا اس کو اور پھر ہم اس کو ہاف سرکل بنائیں گے دیکھئے اس کو اس طرح سے یہ دیکھئے کتنا اچھا گول بلکل سرکل بنائیں نا ہاف مون ایسا ہی ہوتا ہے نا تو چوڑی بھی اگر رکھیں گے یا آپ کوئی کیپ بھی رکھیں گے نا تو اس کو ہاف بنائیں گے اس کو پورا سرکل نہیں بنائیں گا تو اس طرح ہاف بنے گا تو یہ ہمارا بہت اچھا سا لکھ آتا ہے اور مون جو ہوتا ہے وہ ڈبل لائن سے ہوتی ہے ہم ہم ڈبل لائن کیسے کریں گے دیکھئے یہ ہم نے بیسی رکھا ہوا اسی لائن پر اور اس کو تھوڑا سا ہم نے آگے بڑھا دیا یہ دیکھئے اس طرح سے آگے بڑھایا یہ بھی ہمارا ڈوج جو ہمٹ ٹیچ ہو رہا ہے اور یہ بھی یہاں ٹچ ہو رہا ہے اس کو کھولنا نہیں ہے اس کو اس طرح کیا اور ہم نے دیکھئے یہاں پر ہم ایک لائن اور ٹراغ کر دیں گے یہ دیکھئے اوکے دیکھا آپ نے کتنا نیٹ اینڈ کلین سا آپ سے طرح سا مون بنائے اس پر کوئی بھی آپ کو مستیک نظر نہیں آگی انشاءاللہ تالہ اور آپ بھی اسی طرح سے دونوں یہ کارنر کو ٹچ کرنا ہے دونوں لائنوں سے یہ یہاں پر گیپ نہیں آنا چاہیے یہ یہاں پر ایسے ہی کارنر ٹچ ہوتے ہیں اوکے اوکے سٹینٹس یہ بن گیا اب اس کے ساتھ ہمیں بنانا ہے سٹار اب اس سٹار کیسے بنائیں گے سٹار تو ایسے کر کے بھی بن جاتا ہے دیکھئے یہاں پر دیکھئے یہ یوں یہ سٹار بن جاتا ہے لیکن تھوڑا تا نیٹ اینڈ کلین بنائیے گا کہ یہ ساف سترا ہمارا لائن صحیح سے ڈراؤ ہو تو میں آپ کو اسکیل سے بنانا بتاتی ہوں صحیح یہ اسکیل سے بن جائے گا دیکھیں یہ وی وی کی طرح بنتا ہے یہ وی بنتا ہے یہ وی بنا یہاں چھوڑ دیا پھر یہ وی بنا یہاں چھوڑ دیا اب پھر یہ اس کے ہوئی ہاتھ سے جوائنٹ کر دیا دو وی بنا کے یہ جوائنٹ ہو جاتا ہے اس طرح ہمارا سٹار بن جائے گا چلے ہم لوگ اسکیل کی ہیٹ سے بنا دے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ بنایا ہم نے ایک یہ بنایا اور ایک اس طرف سے بنا دیا یہ بنایا ہے ٹھیک ہے اب ایک بھی ہم نے ادھر سے بنایا اور ایک اس کو ایسے بنایا دیکھیں سٹرینٹ شاپ نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی بنتے ہیں دو وی بنتے ہیں اور پھر تیسرے کو جوائنٹ کر دیں دیکھیں ہم نے ایک وی یہاں سے شروع کیا تھا اور ایسے کر کے یہ ہم نے وی بنایا ٹھیک ہے دوسرا وی ہم نے یہاں سے شروع کیا اور اس وی کو اس سے جوائنٹ کر دیا پہلے والے وی کے ساتھ صرف ہم نے ایک لائن کو جوائنٹ کیا ایک لائن ابھی ہماری یہاں خالی ہے اور پہلے والے وی کی بھی ہماری ایک لائن خالی ہے ابھی جوائن نہیں ہوئی ہے تو اس طرح ہم نے وی وی بنا کر جوائن کرنا آپ دیکھیں اس کو اس سے جوائن کر دیں گے یہ دیکھئے بن گیا یہ اب یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو آپ نے اس شیپ میں دے دیا یہ دیکھئے آپ سب کچھ برابر ہو گیا یہ اس طرح سے بنتا ہے سٹار بہت نیٹ اینڈ کلین ساف سترہ بہت اچھا سا آرام سے بنانا ہے اور پریکٹس کرنی ہے جل بازی میں ایسے ایسے کر کے نہیں بنانا کیونکہ یہ بلکل صحیح نہیں بنتے ہیں جب آپ کو ایسے بنانا آ جائے گا تو پھر آپ جلدی سے بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کو بہت ہاتھ جو ہے وہ بہت اچھا چلے گا تو ڈرائنگ بھی بہت محنت ہوتی ہے اس کو بہت ایزی نہیں سمجھنا چاہئے گا درائنگ کا تو پیرئیڈ ہے یا درائنگ کا تو پیپر ہے اگر شروع میں درائنگ میں محنت کر لی تو انشاءاللہ تعالی آگے چل کے انسان بہت اچھا آرٹس بن سکتے ہیں بہت اچھی درائنگ ہو سکتی ہماری اور آپ لوگوں کے بھی بہت اچھی درائنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے تھوڑا آئیڈیا لگانے پڑتے ہیں تو اس طرح آپ کا بھی کام بہت نیٹ اور جائے گا اب ہم اس میں کلرنگ کیا یوز کریں گے چاند میں دیکھیں ویسے تو جب چاند ہوتا ہے اسمان پہ تو اس میں کوئی ایسا کلر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا وہ تو ہمارا وائٹ ہوتا ہے بلکل کیونکہ چاند تو رات میں نکلتا ہے تو وہ وائٹ ہوتا ہے سورت کی آپ نے دن میں جو سورج ہوتا ہے دوپہر میں اس کی آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ جو ہوتی ہیں وہ یلو یلو سی ہوتی ہیں دھوپ تیز ہوتی ہے لیکن چاند کی جو لائٹ ہوتی ہیں رات میں تو وہ وائٹ ہوتی ہیں اور اتنی تیز نہیں ہوتی اندھیرے میں چاند نکلتا ہے لیکن ہمارا اسمان ہمارا سکائی کیسا ہوتا ہے ہمارا سکائی جو ہوتا ہے وہ لائٹ بلو کلر کا ہوتا ہے اسمان کیسا ہوتا ہے دیکھا ہوگا نا آپ لوگ انہیں بلو بلو سا ہوتا ہے تو اس لئے ہم لوگ چاند میں بھی بلو کلر کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں رہے یہ ہم پورا سکائے تو نہیں بنا رہے آسمان تو نہیں بنا رہے لیکن ہم اس میں بھی light blue color کر سکتے ہیں اور سٹار میں بھی light blue کر سکتے ہیں ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن جب ہم copies بکس میں بناتے ہیں تو اس میں ہم بلکل light blue color اس میں کر لیں گے آپ coloring آپ خود کیجئے گا یا آپ کا homework میں ہے کہ coloring آپ نے خود سے کرنی ہے اب ہم لوگ next work start کرتے ہیں turn page چلی now start آج ہم نے ایک اور چیز draw کرتے ہیں write down date جس دن آپ کو یہ ویڈیو ملے اس دن کی date mention کیجئے گا draw and butterfly butterfly ھیک ہے butterfly draw کرتے ہیں آپ کو بہت اچھی butterfly بنانی تو ہاتھی ہوگی butterfly کتنی colorful ہوتی ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہیں پارک وغیر میں آپ گئے ہوں جہاں بہت ساری greenery ہوتی ہے اور بہت colorful تھے وہاں flower لگے ہو ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ safari park وغیرہ جاتے ہوں گے یا الہدین میں تو خیر کم ہے لیکن سفاری پارا پارا میں زیادہ greenery ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھو کہ کئی کئی butterfly جو دینا وہ flower کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں وہ اور پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں وہ جو ہے flower کا رست پیری ہوتی ہیں جوس پیری ہوتی ہیں جو flower میں میٹھا میٹھا ہوتا ہے نا جیسے آپ نے کبھی گلاب کے لال گلاب کے جو پتیاں ہوتی ہیں اس کو کبھی موں میں ٹیسٹ کیا ہے آپ نے رکھے اس کی پتیاں تو کھا لیتے ہیں نا flower کی rose flower کی پتیاں جو گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں تو آپ کبھی ٹیسٹ کیجئے گا وہ کوئی میٹھی ہوتی ہیں یہ کوئی کڑوی نہیں ہوتی ہے تو بٹر فرائی جو ہوتی ہے اس کا رس پیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے تو آج ہم لوگ بٹر فرائی بنائیں گے ایک ہم نے یہاں پر ڈراؤ کیا دعیے ایسے پھر یہاں سے تھوڑا سا ہم نے بہت سے کلر کی اور بہت سے اسٹائل کی یہ ہماری بٹر فرائی ہوتی ہے اس طرح آپ ان کو گول گول بھی بنا سکتے ہیں ایسے کر کے تھری کی طرح سے بنا سکتے ہیں اور تھوڑا سا ان کی جو یہ فر ہوتے ہیں یہ ان کی جو ہنس ہوتے ہیں ان کو تھوڑا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا اس طرح سے کرنے کے تو یہ تھوڑا سی خوبصورتی میں آجاتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پر تھوڑا سا کٹس ہو گئے تھوڑا سا گھوم گیا ہے اور پھر یہاں پر جو ہے اس طرح سے آپ کلر سے ٹھیک ہے اس طرح اندر سے بہت کلرفل ہو جائے گا اور پھر یہاں پر جو ہے یہ تو بٹر فرائی کا ہزٹوں ہو گیا اور یہ تو پر ہوتے ہیں جس سے وہ اڑتی ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا ہمارا فیس بنے گا یہاں پر ایک سرکل بنائیے ایسے کر کے یہ ایک سرکل بنتا ہے اور یہاں پر جو ہوتا ہے یہ اس کا بٹر فرائی کا فیس ہوتا ہے یہ بٹر فرائی کا فیس ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے ایسے دو کرنے بٹر فرائی کے لئے ہوتا ہے اس کو کیا بورن کے سٹینٹ نہیں کہا یہ اس کا حصہ ہوتا ہے اور اس کا جو ہے بوڈی ہوتی ہے یہ اس کی یوں کر کے یہ بٹر فرائی کی بوڈی ہوتی ہے صحیح ہے اس کے لئے آہم نے یہ تھوڑا سا کر دیا ہے اس کے اوپر تھوڑے سی ڈشان پڑھے ہوئے ہوتی ہے اور پھر یہ ہماری ؤکی سٹریند یہ جو ہماری یہ بنا ہوا ہے تو اس کو آپ جب کالرنگ کریں گے تو اس کو تھوڑا سا ڈارک پینzo سے کرلی جائے گا اس کالرنگ چوتی نہیں یہ والی اس کو تھوڑے ڈارک پینzo کرلی گا م الکر ڈارک پینصل کرلی گا مارکر Europe ہوسز نہیں کیجے گا مارکر بڑی کلاسوں میں use ہوتا ہے ابھی تو آپ سیکھ رہے ہیں تل Musicles ابھی ہم مارکر یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ ڈال پینٹ سے کر لیجے گا پھر اس کے اندر شیڈ ڈال کے جو ہے وہ آپ کلر کریں گے تو وہ آپ تھوڑا لائٹ کلر کر لیجے گا اور اس طرح یہاں پر بن سکتا ہے تاکہ اس کے اندر دوسرے کلر آجائیں کوئی اور کلر یوز کر لیجے گا کہ تھوڑے سے اس طرح سے ڈیسائنگ کر لیجے گا اور کہیں کہیں صرف کلر کی ڈیسائنگ بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے کلر کی ڈیسائنگ بھی ہو سکتی ہے اور کہیں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح آپ بہت اچھی نیٹ ایک لینڈ اور صاف سکریسی بٹر فلائی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے آؤٹ لائن چھوڑا سا ڈال کیجے گا تاکہ جو ہے اندر سے ڈیسائنگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ڈیائمنڈ شیف بھی بنا سکتے ہیں اس کو آئی شیف بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ الگ الگ کلر لگوز کریں گے تو وہ آپ کا نیٹ اینڈ کلین اور اچھا سا بن جائے گا ٹھیک ہے نا مختلف دیکھیں میں آپ کو ایک لیور بتاتے ہوں بنا کر اوکے سٹوڈنٹ یہ دیکھئے یہ میں نے نیٹ اینڈ کلین صاف سترہ سا بنایا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے یہ شیف بنا دیئے ہیں تاکہ ان کے اندر آپ کوئی ایک کلر کر لیجے گا جیسے یہ آپ نے اندر یلو کلر کیا ہے اور باہر آپ پینک کلر بھی کر سکتے ہیں اس کے اس سائٹ پر تو یہ ہمارا بہت خوبصورہ سا بن جائے گا اس کے اندر آپ کوئی اور کلر کر لیجے گا اور یہاں پر آپ الگ کلر کر لیجے گا مطلب دو کلر یہاں یوز ہو جائیں گے تو اس طرح یہ بہت کلر فل سی بن جائے گی دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے ہم نے یہ سب نیٹ اینڈ کلین کر دیا صاف سترہ سے کر کے یہاں پر الگ شیفز بنا دیئے یہ شیفز آپ بہت اچھے صاف سترے بنائیے گا تاکہ اندر کلر کرنے میں آپ کو آسانی ہو اور اچھے سے کلر ہو جائیں تو یہ بہت کلر فل بنے گی اور یہ لازمی سب کو بنانا ہے کیونکہ یہ آپ کو اس کے مارکس ملیں گے اور جس کی بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین صاف سترہ ورک ہوگا اس کو زیادہ مارکس ملیں گے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ اینڈ ورڈ اگزام آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہوں گے انشاءاللہ تالہ سکول کھول جائیں گے اگزام ضرور ہوں گے لیکن ہم کو ان سب چیزوں کے بھی اس میں نمبر مارک کرنے ہوں گے انکلوڈ کرنے ہوں گے ہر سبجیک کی کاپیس کے نمبر بھی جو ہے ہمارے ہر سبجیک کی پیپر میں انکلوڈ کیا جائیں گے تاکہ آپ کی تھوڑے سے نمبر بڑھ جائے اسٹریٹ کو ورک آپ بہت اچھا کیجئے گا صاف سترہ نیٹ اینڈ کلین ٹھیک ہے سٹوڈنٹس بہت اچھا تھا نیٹ اینڈ کلین ورک کیجئے گا آج ہم لوگوں نے منتہ فیبری کا مون اینڈ سٹار بنایا تھا ٹھیک ہے منتہ فیبری کا مون اینڈ سٹار تھا آپ کے پاس سلیبس آیا ہوگا اس میں یہ مینشن ہوگا بک کے پیجز تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر رہی تھے اور جو ڈراؤ کرنا تھا وہ ہم کو مون اینڈ سٹار ڈراؤ کرنا تھا تو یہ ہم نے بنا لیا ہے آپ اس میں کلرنگ کرنے گے اچھی سی لائٹ بیلو کلر کی تو یہ بہت اچھا بن جائے گا اور یہ پر آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ہم نے سلیبیس میں سے بٹر فلائی بنائی تھی ٹھیک ہے یہ بٹر فلائی بنائی ہے اور اس کو آپ نے بہت نیٹ اور کلرنگ ساف سترا اچھا تھا کلرنگ کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ منتہ فیبریری کا نہیں ہے لیکن یہ ہم نے ایکسٹرہ میں ڈالا ہے منتہ فیبریری میں اوکے لیکن اس کو بہت ضروری بنانا ہے یہ مست سمجھے کہ یہ فیبریری کا نہیں ہے ہم نے ڈالا ہے اس کے نمبر مارک ہوں گے اس لیے ہم نے اس کو آپ کے اس لیپس میں انکلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھا سی کلرنگ کرنا ہے آٹ لائن اس کی ڈال کر دیجئے گا اور اندر کی یہ آٹ لائن بھی ڈال کر دیجئے گا تاکہ یہاں کلر آپ کا پرمنٹ ہو جائے گا اسی طرح یہ جو حصہ یہ بلیک کلر سے آپ نے اس کو آٹ لائن بنانی ہے بلیک کلر کی جو پینسل ہوتی ہے اس سے یہ آٹ لائن بنائیے گا اور یہ آٹ لائن بھی آپ کسی الگ کلر سے پرمنٹ کر دیجئے گا یا بلیک کلر سے پھر اندر آپ دوسرے کلر کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا اس طرح ساری آٹ لائن جو ہیں آپ نے ڈارک کلر سے کرنی ہے اور اندر جو ہے اچھے کلر کرنے کنٹرانس میں کر کے اسی طرح انساب میں بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کمپریٹ ہو جائے گا تو ہمارے سکول بھی کھل جائیں گے اپنے سکول میں آکر سٹارٹ کریں گے اپنے پیپرز کی تیاری کریں گے بہت ساری دعا ہے اللہ پاک یہ بیماری کرونا ختم کرے اور ہم لوگ ریگولر سکول آئے اور اپنی لائف کو انجوائ کریں اور بہت محنت کریں انشاءاللہ تعالی سب ٹھٹھا ہو جائے گا آپ لوگ اپنا بہت خیال لگ گے گا مارکس یوز کیجئے گا سینٹیزر یوز کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے ہینڈ واش کیجئے گا دھوئیے گا ساب وں سے سینٹیزر اتنا یوز نہیں کرتے کہ بس ہاتھ نہ دھوئے اور سینٹیزر یوز کر لے کیونکہ سینٹیزر ایمیرچنسی میں باہر یوز کرنا چاہیے جہاں ہمیں پانی نہ مل رہا ہو کیونکہ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے وہ ہمارے موں میں بھی چلا جاتا ہے اس لئے کوشش کریں جب ہم کھائیں کچھ کھا رہے ہو تو اس سے پہلے ہم ہنڈ واش کر لیں کیونکہ سینٹیزر میں جو کیمیکل ہے جلسیم مارنے کا ہوتا پھر ہمارے موں میں چلا جائے گا اور وہ نقصان بھی کرتا ہے تو آپ جب گھر سے بہار ہو کہیں بہت ایمیڈنسی میں ہو کہ پانی نہیں ہو تو چاہی تازر یوت کریں اور گھر میں آکھے فرم ہینڈ واش کریں کسی بھی اچھے سوپ سے یا ہینڈ واش جو آتے ہیں آج کل ڈیٹال بغیر اس سے واش کریں اپنا بہت خیال کریں گا نیٹ پر کیجئے گا اللہ حافظ